شاید ممود کرشی صاحب نے کل اپنے حتاب کے دوران ملتان جو جلسہ تھا ادر حتاب کے دوران بولا ایک دفعہ کشمیر سے کرفی اٹھاو پیٹ دیکھو کیا ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں اس کے بارے دیکھیں ابھی جو لاوہ پاک رہا ہے وہ تو ہے ہی ہے وہ بالکل انہوں نے شاہ جی نے بات صحیح کی ہے کہ وہ تیس چالیس دن سے جو اندر محصور رہے ہیں اور جو بچے جو لوگ فوت ہوئے ہیں وہ گھر کے اندر ہی دفن کر رہے ہیں تو بنتا تو یہ ہے کہ ایک دفعہ لاوہ تو ابرے گا کیونکہ جب کرفی اٹھائیں گے زہر ہے وہ بھوکے پیاسے بچے بلک رہے گا وہ ان کو یہ محسوس نہیں ہونا لوگ کہا انسانیت نہیں ہے ان میں ہیں بھارت میں انسانیت نہیں ہے جب ایک دفعہ تو یہ لاوہ اٹھے گا اور بھارت کو لگ بتا جائے گا اس بات پر یہ بھارت ایسے نہیں مذاکرات کی ٹیبل پر آنا چاہ رہا ہے اب وہ اسے پتا ہے کہ جیسے کرفی اٹھے گا تو اس کے لات ہی کچھ اور ہوں گے اور اس سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو امران خان نے سٹینڈ لیا اور جو مظافر آباد کا جو جلسہ ہے اس میں جو کھلی کھلی باتیں گی آج تک کسی بھی وزیر نے اس سے پہلے بات کی ہی نہیں ہے اتنا بڑا سٹینڈ لیا ہی نہیں ہے کہ ایک میں جی ایک وزیراعظم کہہ کہ جی میں کشمیر کا صفیر ہوں اور جناب میں مقدمہ لڑوں گا پوری دنیا میں اس کا صرف اقوام مدیدہ میں نہیں اسکورٹی کونسل میں بھی اور جتنے بھی فورم ہیں انٹرنیشنل فورم ہیں تو اس پہ اب بھارت کو گندہ تو کر دیا اس نے اچھی طرح ابھی یہ ایک اور دھمکی بھی دیا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا یہاں سے بھی جانا چاہ رہے ہیں لین آف کنٹرول پار کرنا چاہ رہے ہیں لیکن اس وقت تک انہوں نے جب 27 ستمبر کی جو اس کی اقوام مدیدہ کی جو کونسل سے خداعب ہے اس کے بعد فیصل ہونا ہے تو یہ ساری باتیں بھارت کو سمجھ آ چکی ہیں کہ باکستان کی سٹیند کیا ہے اور وزیراعظم کون ہے اور وہ کیا سٹینڈ لے رہا ہے کشمیر میں کل ساری اپوزیشن پارٹیوں کا جلاس ہوئا ہے جس پہ انہوں نے حکومت کے حلاف احتجاج پر اکٹے انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے تو کیا کہتے ہیں دیکھیں سب سے بجے میں ایک اور بات کرنا چاہوں میں بات میں جواد ہوں گا سب سے پہلے دیکھیں کہ سب سے پہلے اسلامی جماعتوں نے سٹینڈ لینا تھا اس بات پہ اگر وہ عمران کا کوئی یعودی جہنڈ اور یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں لیکن آپ نے آپ کو بھی پتا ہوگا میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ ہر جگہ پہ کسی بھی اسلامی جماعت کا کوئی جلوس کوئی جلسہ کوئی تقریر کوئی خاص طور پہ مولان فضل الرحمن جو پچھلے تیس سال سے کمیٹی کا جو چیرمن رہا ہے پہلے بھی انہوں نے کوئی نہیں بات کی اب تو اس کا بنتا تھا چلو اب چیر میں نہیں تھا لیکن اب وہ سٹینڈ تو لیتا نا وہ مسلمان اور انسانیت کا اس میں کوئی جذبہ ایسی ہے نہیں ہے وہ پاکستان بند کرنے کا اور جناب جہاد کرنے کا اور جناب حکومت کے خلاف جی پاکستان بچاؤ تحریک یہ وہ اس کو کشمیر نظر نہیں آ رہا اور یہ جو جماعتیں مل رہی ہیں اب ان کو یاد ہے اب جبکہ میرے خیال میں آپ کو پتہ ہی ہوگا اس بات کا کہ پیچھلے کئی دنوں سے جب سے یہ مسئلہ ہوا ہے جو آٹیکل آیا ہے نیا جو انڈیا کی طرف سے تو کسی بھی اسلامی جماعت نے یا کسی اور جماعت نے اسٹینڈ نہیں لیا اب عمران خان نے اسٹینڈ لینے پہ اب ان کی مجبوری ہے یہ جو اسٹینڈ لے رہے ہیں یا کٹھے ہو رہے ہیں یا کٹھے جو بھی کر رہے ہیں وہ بس اس کی وہ فیور لینا چاہ رہے ہیں کہ جو عمران خان نے کر دیا ہے اب اس کو بھی اس چیز کا فائدہ ہوگا نہیں تو یہ جو آپوزیشن بالٹی ہیں حکومت کے حلاف ساری کل ان کا اجلاس ساری کٹی ہو گئے ہیں اور اکٹھا احتجاز کرنے کی انہوں نے اکمتے بنائی ہے تو کیا کہتے ہیں یہ ایسا فضول سی بات ہے اسٹینڈ پہ ان کو چالی دن سے اس پہ چل رہا ہے کرفیو لگا ہوا ہے لوگ مر رہے ہیں کچھ بھی نہیں اور چالی دن بعد ان کو جہاد آ رہا ہے یہ ان کی کوئی مجبوری ہے یہ ایسا صرف نہ انسانیت کے لیے نہ کشمیر کے لیے یہ حکومت کے خلاف نکل رہے ہیں کشمیر کے لیے نہیں نکل رہے ہیں یہ حکومت کے خلاف تو نکل رہے ہیں وہ تو فضل الرحمن نے ان کو رکیسٹ کی ہے اس بہار پہ آ رہے ہیں میں نے پہلے یہی بات کی ہے کہ فضل الرحمن صاحب کو وہ پاکستان کے خلاف وہ حکومت کے خلاف وہ سارے کام کر رہے ہیں اس کو نہ کشمیر نظر آ رہے ہیں اسی کی رکیسٹ پہ آ رہے ہیں کہانی تو یہ ہے میں نے آپ کو پہلے اسی لیے اکسپرین کیا اس بات کو کہ وہ صرف ان کو صرف ذاتی دلچسپی ہے اور صرف ان کی حکومت جاتی ہے اور کیسے سارے تو چل لی رہے ہیں اور مزید بھی جو جو ہیں سارے وہ اندر انشاءاللہ جائیں گے آپ کو بچانے کی سلسلے میں یہ کر رہے ہیں لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا وہ امران خان کو بہت انہوں نے ایزی لیا اور وہ سمجھیں گے انشاءاللہ خان آیا اور وہ لاکھ بتا جائے گا وہ تو کہتے ہیں ہم اسلامہ بات آئیں گے لاکھ رون کریں گے اور حکومت گرا کے ہی واپس آئیں انشاءاللہ ان کو یہ میری بات یاد رکھی گا کہ وہ اب وہ والی تو نہیں رہی ہے مہنگائی اپنی جگہ ہے سارا کچھ ہے مسائل ہیں لیکن ان کو جوتے بڑے کیونکہ اس وقت سب سے بڑا کاز جو ہے وہ ہمارا کشمیر کا ہے مسلمان بھائیوں کا ہے ٹھیک ہے اس کاز کو بلا کے وہ صرف حکومت کے چکر میں اپنے کیسز بچانے کی اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے چکر میں آ رہے ہیں تو ان میرے نہیں خیال کہ کوئی عوام ان کا ساتھ دے سوائے ان لوگوں کے جن کا ذاتی مفاد ہے یا جو پیسے پہ آ رہے ہیں کہ جو ان کو پیمنٹ کی گئی ہے پانچ سو ہزار دو ہزار جیسے جلسوں میں پہلے ہوتا ہے بریان نیچ رہنی والی فلیم کارفی اٹھاؤ جو جو لوگ ہے کشمیر کا جو حق ہے یہ جو اس نے جو مطلب اس کا جو حق چینہ ہے اور مطلب یہ کہ کشمیر اندوستان کا حصہ بنائے ٹھیک ہے یہ تو ان کا حصہ تو نہیں ہے یہ تو ایک ظالم ہے جابر ہے فیرون ہے نمروت خارون جیسا اللہ نے غر کو برباد کر دیا ٹھیک ہے ظلم کرتے کرتے اللہ کا رسی ڈیلہ ہوتا ہے لیکن ایک دم پھر جب پکڑنے پہ آتا ہے تو نندر موندی بھی جو ہے نا یہ بھی ایک دن اللہ برباد کر دیں گے اس بات میں بھی شک کوئی نہیں ہے آخر وہ بھی کھانا کھاتے ہیں غیرت رکھتے ہیں ان کی ماں بہنیں بیٹیاں زلیل ہو رہی ہیں ظاہر سی بات ہے کرفی اٹھے گا تو کشمیری اپنی آواز اٹھائیں گے کرفیوں نہیں اٹھے گا تو کس طرح وہ آز اٹھائیں گے بیچارے ہم اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اس نے سچ کہا کہ کرفی بھی اٹھاؤ اور مسلمان پر اور کشمیری بھائیوں پر ظلم کو ختم کرو یہ کتنے جیلوں میں پڑے ہوئی ہیں کتنے مثال تو جوانوں کے ہاتھیں پہ رہے ہیں ٹانگیں کاتے گئے ہیں ان کو یہ کرفی تو معمولی بات ہے ان کو آزاد رہا کرو ان کا مطالبہ کرو ان کو رہا کراؤ جتنی بھی آپ کے پاس ہے پہلے بعد میں ہم تمہارے ساتھ کریں گے جو تم نے پکڑے ہوئے مسلمان ان کو رہا کرو وہ سب کسی کے بچے تو ہوں گی پانچ پانچ چھے چھے سال دس دس سال گھر میں نہیں آئی ہوئے ہیں لڑ رہے کس لئے اسلام کے خاطر میں لڑ رہے ہیں اسلام کے لئے جدو جہاد کر رہے ہیں ان کو پہلے مطالبہ کرو کہ ان کو سب کو رہا کرو ہم بالکل تابعہ دار ہیں نریندر موتی سے کشمیر سے کرفی ہٹانے کا مطالبہ کی ہے جی تو کیا کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ تو اٹھاوے لیکن ان کو کہے کہ ہمارے جو بیٹے باہی مسائل تو انہوں نے جیلوں میں بند کی ہوئے ہیں ان کو بھی رہا کرائیں ان کو بھی رہا کرائیں ہم بولیں گے کہ واقعی ہماری ملک کے سربراہوں نے ان کے ساتھ اچھی گوٹگو کی وہ رہا ہو جائیں وہ کتنے خوش ہو جائیں گے وہ تبارہ سب لوگ جوش میں آجائیں گے کہ دیکھو دس سال کا پانچ سال کا آٹھ سال کا قیدی جو ہے وہ ہمارے مسائل تو ملک کے سربراہ نے اس کو رہا کر دیا کتنی خوش ہوگی وہ ماں باپ کے پاس جائیں گے کتنی ان کے خوش ہوگی جو جو ظلمیں ان پر گزری ہوئے وہ تو الادہ ہے وہ حضر اللہ تعالی خالق دے گا پروردگار دے گا لیکن ابھی جو جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں ملک سے ان سے مطالبہ کرو کہ ان کو رہا کراؤ اور ہمارا یہ کہنا ہے کربی تو اٹھاؤ کربی کے باوجود ان کو کہو کہ ان کو مثال تو بغیر کن اس سے ان کو رہا کراؤ ان کو رہا کراؤ اور ان کو جو شہید ہوئے اس تو واپس نہیں آ سکتے وہ تو اللہ تعالی ان کو مثال تو وہ حجر دے گا اس دنیا پر بھی اور روز مخصر پر بھی دے گا جی سار بلکل صحیح ہے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ان کی بات ٹھیک ہے پہلے ذرا نرمی تو دکھائے نا کہ تاکہ لوگوں کو بتا چلیں کہ انڈیا جو ہے یا بھارت کی جو حکومت ہے وہ سیریس اس معاملے میں کہ ہائیر ہم اس مسئلے کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں حل کرنا چاہتے ہیں تو آگے بعد ہو جائے گی اگر آپ اکل دکھاتے ہیں مظالم آپ جیسے وہاں پہ ہو رہے ہیں تو پھر تو نہیں بات بنے گی تو پہلے وہ ذرا نرمی دکھائیں کرفیوں کو تھوڑا سا ختم کریں پھر آگے کریں مذاقرات کریں اور اس کا حل بھی ہوئی ہے مذاقرات یہ کوئی مطلب دبانے سے لوگوں کو مروانے سے اس سے کچھ نہیں ہوگا یہ بھی اچھی بات ہے انہوں نے اگر یہ کہا ہے جناب کو انسانیت کے لحاظ سے انہوں نے اگر یہ کہا ہے جناب تو بہت اچھا ہے ہم اس کی تاہید کرتے ہیں اور پوری آہ دنیا کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ جناب جہاں سے بھی اچھی اچھی جگہ سے جہاں سے بھی جانا خوش فہم لوگ جو ہے نا وہ یہ کہنا کہتے ہیں کہ کشمیر پاکستان کا حصہ اور پاکستان کے ساتھ انڈیا کو جو ہے نا کشمیر سے ظالمانہ غاسبانہ یہ ختم کرنا چاہیے شاہ محمود کریشی صاحب کل ملتان جلسے سے احتاب کر رہے تھے ان کا کہنا ہے کہ ایک دفعہ کشمیر سے کرفیو ہٹاؤ پھر آگے دیکھو کیا ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں بلکل یہ بھی انہوں نے صحیح کہا ہے شاہ محمود کریشی صاحب نے بھی صحیح کہا ہے اور بلکل ہونا چاہیے اور اگر یہ انڈیا اپنی ہٹ درمی پر قائم رہتا ہے تو یہ پورے خطے میں آگ پھیلے گی اور یہ پوری دنیا جو ہے نا جسا آگ کی لپیٹ میں آئے گی تو یہ تو بڑا اچھا مطالبہ ہے گھر پہ اٹھانا ضروری ہے کیونکہ آہ جستہ یعنی امریکہ میں بھی یہ قانون ہے کہ جدر بھی ہر مذہب کے لوگو ان کو آزادی ہونا چاہیے گھر میں مصور ہے تو اپنی دل کی آواز تو اس میں تو پابندی نہیں ہے یہ پہنچانا یہ ضروری بھی ہے اور یہ ہمارے حکمرانوں کے علاوہ اور مسلم عمر کے حکمرانوں کے فرض بنتا ہے اور ہمیں بھی کوشش کرنے جائیے کہ وہاں اگر پہنچ جاتے ہیں تو ضروری ورنہ اپنا پیغام یعنی لسانی جہاد مالی جہاد بدنی جہادیں سب ضروری ہیں ہاں تو صحیح کہتے ہیں نا پھر دیکھیں کہ کیسے طفان اٹھتا ہے کشمیری نوجوانوں کشمیر کی عوام کے جو ان کو دوبا کے رکھا ہے ان کے بچوں کو میڈیسن نہیں میری سکول نہیں جا رہے بیمار ہیں ہسپیٹل میں ہیں تو وہ کیا کرے ہیں وہ دیکھیں پی نظارہ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے اس کے بعد بھارتی ہاں آئی تینک یہ تو مطلب اس میں میں نے آپ کو پہلی بھی بتایا نا کہ اسے تو کوئی انکارکار ہی نہیں سکتا یہ تو ان کے بیسک رائٹس ہیں کہ بھئی آپ لوگوں کو ہیومن رائٹس کے جو بیسک رائٹس سے وہ آپ دیں گے تو وہ تو کشمیر آئی ڈونڈو کے مجھے تو ابھی بھی لگتا ہے کہ ان کو تری سیونٹی ریوک کروانا چاہیے تھا لیکن آئی ڈونڈو ابھی بھی ان کی طرف سے کافی کمزور سا ایک فیصلہ ہے لیکن اللہ کرے کہ ان کو جو انہوں نے کریک ڈاؤن کیا ہوا ہے وہ ہٹا ہے اور لوگوں کو جو لائف ہے ان کی تھوڑے سی ایز ہو دیکھیں شاہ محمقری صاحب نے درست کا ہے لیکن شاہ محمقری صاحب سے مجھے شکوہ بھی ہے کہ انہوں نے کشمیر کے کشمیر کے لیے اس طرح سے آواز نہیں اٹھائی میں سمجھتا ہوں کہ سفارتی ناکامی ہے اس وقت کوئی بھی ملک پاکستان کی پاکستان کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں آہ آپ دیکھیں کہ انڈیا کس طرح وہ لابنگ کر رہا ہے ہمارے آہ سفارتکاری پاکستان کی ہمیشہ کمزور رہی ہے انڈیا کی سفارتکاری ہمیشہ مضبوط رہی ہے جس کی وجہ سے آج انڈیا فائدہ اٹھا رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو سفارتکار جس طرح لوگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے پچاس سال بعد مسئلہ سامتی کنسل گیا اب قومی مسجدہ میں باور مالک نے کشمیر سے کرفی اٹھانے کی یہ اتحاد کیا کیا کشمیر سے اور اس سے گزشتہ پانچ سال دیکھے جائیں تو ہمارا وزیر خارجہ ہی نہیں تھا دیکھیں وزیر خارجہ نہیں تھا لیکن اس وقت دیکھیں وزیر داخلہ وزیر داخلہ نہ ہونے کے برابر ہے پریس خٹک صاحب تو سوری وزیر دفعہ نہ ہونے کے برابر ہے وزیر داخلہ نہیں ہے ہمارا سمجھ نہیں ہے تو میں یہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی وزیر کے ہونے یا نہ ہونے سے جب میاں محمد نواز شریف صاحب کا جو موقف تھا کشمیر پر اور جس طرح انہوں نے آواز اٹھائی جس طرح انہوں نے آقویں متحدہ میں جا کے خطاب کیا اور تقریباً ٹھارہ منٹ انہوں نے خطاب کیا اس سے اس سے بڑی کوئی مثال نہیں ملتی اور میں کیوں نہ میاں محمد نواز شریف کا نام اپنے ساتھ انشاءاللہ پاکستان میں شامل کروں گا تو میں کیوں نہ مبارک بات پیش کروں تو یہ تینک کل ساری پارٹیوں کا جلاسہ اور کشمیر حکومت کے حلاف اتجاز کے لیے سب پارٹیاں کٹھا ہوگی تو کیا بڑا بڑا اچھا سوالہ آپ کا دیکھیں اس سے پہلے بھی عمران ہنسام زفراباد گئے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اگر وہ کشمیر کے لیے جاتے تو وہ باقی تمام پارٹیز کو بھی ساتھ لے کے جاتے لیکن وہ اکیلے کے ان کی پی ٹی آئی کو وہ انہوں نے پروموٹ کیا وہ اپنے اپنے شخصیت کو پروموٹ کر رہے ہیں لیکن ایزا قوم ایزا جو باقی تمام پارٹیز ان کو ساتھ لے کے اپوزیشن پارٹیز ان کو ساتھ لے کے نہیں چل رہے ہیں جس کا نقصان ہوتا ہے کشمیر کو اور کشمیر کو سب سے بڑا نقصان یہی ہو رہا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے لوگ اکیلے ہیں پاکستان صرف پی ٹی آئی اکیلی ہے جب تک وہ اپنا پیغام نہیں دیتے کہ ہم سب متحد ہیں ہم ایک طاقت ہیں ہندو کے خلاف مودی کے خلاف اس وقت تک میں نے سمجھتا کہ ہم کشمیر کے لیے کوئی بھی پیشرف اختیار کر سکیں گے پچاس سال بعد سلامتی کونسل مسئلہ گیا ٹھیک ہے ستائی سمبر کو قوامی مددہ میں جلاس ہے باہم موالک نے کشمیر سے کرفی اٹھانے کا بولیا آج بارتی سپریم کشمیر سے کرفی اٹھانے کا حکم جاری کر دی ہے کیا ہمارے جو وزیر حرجہ شاہ محمد کرشی صاحب ہیں وہ کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہیں نہیں وہ کر رہے ہیں لیکن اس میں تمام قوم متحد ہے اس میں تو اپوزیشن پارلی میں ساتھ دے رہی ہیں اس میں تو مشترکہ اجلاس دونوں پارلی میں نے کہا اس میں قرارداد پیش کی دی کہ تمام جماعتیں چیز پوری ملک پاکستانی قوم متحد ہے ہر بچہ بچہ اس کے لئے متحد ہے اس کا اثر پڑا ہے تو بہرالقوامی طور پہ سلامتی کونسل میں تو بھارت کی مہتی کی غلطی کی وجہ سے اس نے ایسا کام کی ہے کہ خود بخود مسئل ہو جا کر ہو گیا ویسے جہاں سے ذلوکان علی پٹو بھی پیدا ہوئی تھے جنہوں نے کہا کہ ہم کشمیر ہماری شہر آ گئے شامل و میدہ اس دور میں ہوا ہے اس ٹیم کا پانی کا مہدہ ہمارے ہوا ہے لیکن یہ حکومت کی کمزوری تو ہوتی ہے نا بچہ حکومت کو پہلے سے یہ سٹیپ لینا چاہیے تھا تاکہ یہ نوبت ہی نہ آتی مولانا فضل محان صاحب دس سال کشمیر کمیٹی کے میمبر اور چیر مان رہے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی بیالی سن ہو گیاں کرفی لگا ہوئے کوئی ان سٹیٹمنٹ نہیں آئی ان کی کشمیر کے بارے میں صرف ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے میں حکومت گراؤں گا اسلام آباد لاکڈون کروں گا اس موقع میں یہ تو نہیں کہنا چاہیے کہ حکومت گراؤں گا حکومت کو پانچ سال کا موقع ملنا چاہیے ہر حکومت کو ملنا چاہیے تاکہ اس کا پتہ چلے عوام کو کس نے جو نعرے دیئے تھے جو خواب لوگوں کو دکھائے تھے جو وعدے کی تھے وہ تو ہوئیے کچھ نہیں ہے وہ تو اس سے کہہ رہے کہ وہ اسمبلی سے بھی باہر بیٹھا اس کی جماعت تو اسمبلی میں ہے لیکن اس حق میں ہم نہیں ہے کہ حکومت کو گرانے نہیں چاہیے حکومت کو اتجاز ضرور کرنا چاہیے عوام کے لئے تاکہ مگائی ختم ہو غریب کو روزگار مل جائے حکومت کو بھی چاہیے کو کوئی ایسے وسائل پیدا کرے تاکہ غریب آدمی جوہینس کو بھی کوئی سکتہ سائل کرے